نواز شریف تین مرتبہ ملک کے وزیراعظم رہنے والے نواز شریف نے اٹھارہ برس بعد پھر جیل میں عید منائی اب کی بار انہیں بیٹی اور داماد کی میت میں عید رہی لیت کی شام بڑی والدہ بھائی شہباز شریف بطیجے وغیرہ ملکات کے لئے جیل آئے تو انتہائی جذباتی ماحول بن گیا نواز لکھ کے ذرائعے کے مطابق نواز شریف سے ان کی والدہ کی جیل میں یہ پہلی ملکات تھی والدہ اپنے بیٹے اور پوتی کے لئے بطور خاص گھر سے ان کی پسند کا کھانا اتیار کر کے لائی تھی جبکہ گربانی کے جانوروں کے گوشت کے بھی خصوصی ڈشیں بنائی گئیں تھی ذرائعے کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بیغم گلسو نواز کا بطور خاص ذکر رہا جو لندن کے نجی اسپتال میں پچھلے تقریباً ایک سال سے زیرے علاج ہیں ذرائعے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملکات کے لئے مختص کیے کے کمرے میں والدہ شمی مختر اور شباز شریف کے علاوہ مرہوم بھائی عباس شریف کے بیٹے ہمشیرہ اور بہنوئی وغیرہ بھی موجود تھے یہ ملکات کہیں گھنٹے جاری رہی نواز شریف بار بار اپنی والدہ کو حوصلہ دیتے رہے اور والدہ کی صحت کے بارے میں پوچھتے رہے مزید یہ بھی خبر آئی ہے ان کی والدہ اپنے بیٹے اور پوتی کی بلائیں لیتی نہیں اور دعائیں دیتے رہی ان زدائے کے مطابق والدہ نے لاہور کے ساتھ لے جائے کہ خصوصی کھانے کے لئے نواز شریف سے فرمایش کی کہ وہ ان کے سامنے یہ کھانا کھائیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھ سکیں دوسری جانب امت کو معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف نے عید کے دوست نواز تحجد اور نواز فجر ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن پاک کی اور بعد حسن تیہ شدہ پروگرام کے تحت جیل کے اندر قائم مسجد میں نواز کی عید کی ادائیگی کے لئے چلے گئے اس دوران جیل میں دیگر قیدیوں اور جیل کے عملے کے ساتھ بھی ان کی گفشپ رہی اور عید ملتے رہے اس موقع پر انہوں نے اپنا نیا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو ان کی فیملی زرائی کے مطابق ان کے لئے بطور خاص لے کر آئی تھی نواز شریف کے لئے سفید اور براؤننگ کے دو جوڑے سے لوا کر بھیجے گئے تھے جبکہ مریم نواز کے لئے بھی نئے کپڑے بھیجوائے گئے زرائی کے مطابق میاں نواز شریف کے پاس جیل میں پہلے سے بیک وقت تین جوڑے موجود ہیں جبکہ ایک سے زیادہ واسکٹ بھی موجود ہیں اسی طرح کم از کم تین طرح کی جوتے بھی انہیں محسر ہیں ان میں پشاوری طرز کی چپل اور عام سلی پر شامل ہیں زرائی کے مطابق میاں نواز شریف کے طرف سے قربانی کے جنرلوں کا اتمام عید سے ایک روز قبل ہی کر دیا گیا تھا اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کی قربانی جیل کے اندر یا قریبی جگہ پر ہوئی ایک زرائی نے ان جنرلوں تضا تین گاڑیوں اور تین گائوں اور چار بکرے بتائے ہیں زرائی کے مطابق اسلام آباد سے میاں نواز شریف مجیم نواز اور کپٹن سفدر کے لئے کھانا تین مختلف جگہوں سے فرام کیا جاتا ہے ان میں چودری تنویر احمد کے گھر سے آنے والا کھانا سابق سینیٹر عباس آفریزی اور اس کے علاوہ خود شریف خاندان کی جانب سے اپنے طور پر اس حوالے سے ایک جگہ کا انتظام کیا گیا ہے اسی گھر میں ان کے کپڑوں کی دھلائی اور اس طرح کرنے کے انتظام بھی کیا گیا ہے اسی گھر میں شریف خاندان کے مزاج اور زوگ کو سمجھنے والے لاہور سے لائے گئے بابرچی کو رکھا گیا ہے جو یہاں نواز شریف اور مریم نواز کے لئے ان کے بسند کا کھانا تیار کرتا ہے ذرائع کے مطابق عید کے روز نواز شریف کے لئے کوئی میٹھی چیز تیار نہیں کی گئی نواز شریف نے بتایا کہ شگر کا مسئلہ نہیں اور نہ ڈاکٹر نے نواز شریف کو میٹھے سے منع کر رکھا ہے بڑی عید کی وجہ سے میٹھا نہیں بنایا گیا تھا ذرائع کے مطابق عید کے پہلے اور دوسرے روز سیاسی ملاقات قطن نہیں ہوئیں عید کے پہلے روز کی شام اہلہ خانہ نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی جنہوں نے نواز شریف اور جیل میں دوسرے افراد کی خدمت پر مامور نواز شریف کے خاندان کے اسٹاف کے لوگ عید کے پہلے اور دوسرے روز ان کا کھانا وغیرہ پہنچاتے رہے لیکن اسٹاف کا جیل کے اندر گزرنا گزر ممکن نہیں ہے عید کے تیسرے روز لاہور سے شریف خاندان کے کسی اہم رکن کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملکات کے تصدیق نہیں ہوئی تاہم اس سیاسی رہنماؤں اور اہم پارٹی کارکنوں نے ملکات ضرور کی ہیں ان میں راجہ زفرالحق، خواجہ آصف، بربیزشیر دنیال عزیز اور مریم نواز مریم مورنگزیب، مائزہ حمیز، سہرش کمرکن، آزاد کمیش کشمیر، اسمبلی اور دیگر شامل ہیں ذرائع کے مطابق عید کے تیسے روز زیادہ سیاسی عمور پر تبادلہ خیار و مشاورت کی گئی تیمیدوار، آئندہ دنوں بعض قومی اور صوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات پر بھی بات ہوئی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں پارٹی رینما اب پیر کے روز نواز شریف کو رپورٹ پیش کریں گے دوسری جانب نواز لیگ کے سابق سیکرٹری جنرل اور سابق گورنر اقبال زفر جھگڑا نے امت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف کی عملا جیل میں یہ تیسری عید ہے اس سے قبل دو ہزار میں انہوں نے عید الفطر اور عید الازہ دونوں اٹک قلعے کی جیل میں اسی طرح بہادری اور حمد کے ساتھ منائی تھی اس وقت تک نواز شریف دو مرتبہ وزیر آزم بن چکے تھے واضح رہے کہ کچھ برس سے جیل میں قیدیوں کے ساتھ عید کے دوران اہل خانہ اور احباب کو ملنے کے ساتھ دلائی گئی ہے لیکن نواز شریف سے عید کے پہلے روز صرف ان کے اہل خانہ کو ہی ملقات کی اجازت دی گئی ادھر جمعے کے روز ملقات کے لیے آنے والے پارٹی رہنماؤں میں سے ایک مائزہ حمید نے امت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ کیپٹن محمد سبدر کو گزشتہ روز یعنی عید کے دوسرے روز پیمز اسپتال میں پیمز اسلامباد میں اسسٹنٹ ڈالا گیا ہے مائزہ حمید کے مطابق جیل میں عید ہو والدہ ایک سال سے اسپتال میں پڑی ہو اور موت سے لٹ رہی ہو جبکہ قید کے دوران شوہر کی انجیو پلاسٹری ہو ایسے میں کیا جذبات ہو سکتے ہیں یہی جذبات مدیم نواز کے تھے لیکن اس کے باوجود حوصلہ مند خاتون ہیں وہ آج کل اپنی ملقاتیوں سے کتب کے دہائی فصول کر کے خوش ہوتی ہیں اور زیادہ وقت کتب بینے میں گزارتی ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے تینکیو